اسلام علیکم اسپورٹس راؤنڈ اپ کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عارف افضال حاضر خواتین وزرات آج کے پرگام میں گفتگو ہوگی ہاکی باروں وہ ہاکی جو پاکستان کی کبھی شناخت ہوا کرتی تھی جہاں پاکستان کی ٹیم جب بھی ایشن گیمز یا اولمپکس میں جاتی تھی یا چیپنز ٹروپی میں کھیلتی تھی تو پاکستان کے شائقین ہاکی کو اور ماہرین کو یہ پکا یقین ہوتا تھا کہ ایک گولڈ میڈل تو پاکستان کے پاس ضرور آئے گا اور وہ ہاکی میں کامیابی سے آتا ہے لیکن یہ سلسلہ بہت در سے چلا لیکن پھر صورتحال کچھ ایسی بنی کہ پاکستان ہاکی کے چراغ جو ہے وہ ٹیم ٹیمانے لگے وہی سارے کھلاڑی موجود تھے لیکن کیا وجوہات تھیں کیا مسائل تھے کہ پاکستان کی ہاکی بلکل ہی ڈیکلائن ہو گئی اور وہ ٹیم جو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہوتی تھی کہیں دور دور وہ نظر نہیں آ رہی تھی یہ بھی ہوا کہ اولمپکس اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راون بھی کھیلنے پڑے پاکستان ٹیم کو کیونکہ بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاکی کے میدان میں وقت گزارا ہے ایس ای جنرلسٹ میں نے کافی بہت پاکستان کی ہاکی کے میدانوں میں گزارا ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ الحمدللہ میں نے سفر کیا ہے اور وہ کچھ دیکھا ہے پاکستان کی جیت کو ملک میں اور ملک کے بہار دنیا حیران ہوتی تھی پاکستان کے کھلاڑیوں کا کھیل دیکھ کر فارورڈز کا فل بیکس کا ہاف بیک کا گول کی پر پاکستان کی تمام کے تمامی بہت عالی کھیل کا مظاہرہ کیا کرتے اور پھر ایسی صورتحال بنی کہ اب شکست اور شکست اور پھر شکست نظر آتی تھی کامیابی کہیں روٹ چپی تھی کہیں بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی بہت ہی افسردہ صورتحال تھی وہ ہاکی جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا آج اسی کی وجہ سے ہاکی کے شائقین بہت افسردہ تھے کیونکہ کامیابی بہت دور چلی گئی تھی لیکن اب بڑے عرصے کے بعد تازہ ہوا کا جھوکہ آیا ہے ملیشہ کے شہر اپو میں ازلان شاہوں کی ٹورنمنٹ ہوا یہ تیسوں سال تھا اس ٹورنمنٹ کا تیسوں ٹورنمنٹ تھا بیچ میں کچھ استفاہ ہو بھی نہیں سکا ہے ٹورنمنٹ ازلان شاہ اب اس دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کے نام سے یہ ایونٹ کھیلا جاتا ہے اور پاکستان ٹیم اس تفاہ اس ٹورنمنٹ میں بہت اچھا کھیلی پاکستان ٹیم نے گروپ میں پانچ میچ کھیلے جس میں سے تین میں اس کامیابی حاصل ہوئی اور دو میچ برابر کھیلے گئے پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی تھی نوجوان ٹیم بہت دم کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ جب یہ خبریں پھیلی کہ پاکستان جیت رہا ہے تو اس کے میچز دیکھنے کے لیے لوگ دوڑ پڑے یوٹیوب پہ یہ ریکارڈنگز موجود ہیں اگر آپ نے نہ دیکھی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور فائنل پاکستان نے جاپان کی ٹیم کے ساتھ کھیلا جو پہلی مرتبہ فائنل کھیل رہی تھی مقابلہ سخت رہا دو دو گول سے یہ مقابلہ مقرر وقت میں برابر رہا جس کی وجہ سے پینلٹی شوٹس کا آہ سہارا لیا گیا لیکن یہاں پاکستان کی ٹیم کامیاب نہیں ہو سکی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کھیل کے اندر ہر چیز اس کا حصہ ہے ایک ٹیم نے جیتنا ہے ایک نے ہار نہ ہے کوئی بھی ٹیم جس وقت کسی ایک اہم میچ میں اچھا کھیل کا مظاہرہ کرے گی وہ کامیابی اس کے حصے میں آ جاتی ہے پاکستان ٹیم مقرر وقت بہت اچھا کھیلی لیکن پینلٹی شوٹ کے اندر جب کوئی یہ صورت حال آئی تو وہ بہت اچھا کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکے حالانکہ ہم تو بہت مشہور ہیں ہمارے فارورڈز ماضی میں آپ نام لیجئے حسن سردار کی ڈبلنگ اور حسن ایک نام ہو تو کوئی ظاہرہ کرتے تھے رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ کے اوپن ہوں سمی اللہ ہوں کلیم اللہ ہوں حنیف ہوں مثلا اس طرف سے اگر آپ چلاریوں کو سوچیں تو وہ کیا زمانہ تھا پاکستان ہاکی کا بارن یہ پاکستان کا یہ مقابلہ جو فائنل تھا پاکستان نہیں جیساکا اور نتیجہ اس کا چار ایک رہا جاپان اس میں کامیاب رہا جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ پہلی مرتبہ فائنل کھیل رہے تھے گروپ میچوں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں احمد اجاز اور عبدالعیمان نے پاکستان کی جانب سے فائنل میں گول کیے اور فائنل میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی رانہ وحید اشرف کو دیا گیا جبکہ دیگر انعامات بھی پاکستانی کھلاریوں کو ملے دوہزار گیارہ کے بعد اب دوہزار چوبیس میں پاکستان کی ٹیم اس ٹورنمنٹ کے فائنل میں نظر آئی تھی یعنی کافی لمبے پیریٹ کے بعد ایک آلموست بارہ سال کے بعد تیرہ سال کے بعد کیونکہ دوہزار چوبیس جو رہا ہے اور آج سے اکیس سال پہلے پاکستان نے یہ ٹورنمنٹ جیتا تھا یعنی دوہزار تین میں بڑے طویل عرصے کے بعد اگر پاکستان ہاکی ٹیم کی یہ صورتحال دیکھنے میں نظر آئے تو بہت خوشکن بات ہے اور وہ پاکستان ہاکی جو خاصی گہرائیوں میں جا کے نیچے بیٹھ گئی تھی وہ ایک دم سے امر کر آئی ہے پاکستان کی اس کارکردگی نے عرباب اختیار یعنی کہ جو گورمنٹ ہے پاکستان کی ان کو بھی خیال آیا پاکستان کے وزیراعظم نے ٹیم کو بلایا پنجاب کی حکومت نے ٹیم کو بلایا تین کروڑا روپے کا چیک بھی دیا اچھی خبریں ہیں یہ ہونا چاہیے اور امید ہے کہ پاکستان کے ہاکی کے پلیئرز پاکستان کا وہ کھویا ہوا وقار دوبارہ سے حاصل کر لیں گے جو کبھی ہمارا خاصا تھا اس حوالے سے ایشیا ٹیبیون نے پاکستان کے سابق کھلاڑیو جناب سمیاللہ فلائنگ ہار سمیاللہ جو کے لیفٹ پر کھیلا کرتے تھے ان سے رابطہ کیا بہاولپور میں وہ موجود تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ کچھ فرمائیے پاکستان کی اس کارکردگی پر تو انہوں نے کیا کہا سماعت فرمائیے اور دیکھئے بھی پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلی اور بڑے عصے کے بعد میں نے ایک اچھا ٹورنامیٹ کا فائنل دیکھا جبان کی ٹیم جو کہ ایک رینک نیچے ہی تھی ان کے سٹیٹی جو یہ ہی تھی کہ گیم گیم کو سلو کیا جائے اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ خود گینج لے کے انڈیویجنل ایفورٹ کریں یا ایز ایٹ ٹیم آگے جا کے وہ حملہ کریں اس میں وہ کامیاب ہوئے اور بدقسمتی سے پاکستان کی ٹیم پینلٹیف لیک سے ہار گئی اور اور اگر میں اس میں تھوڑی سی غلطی دیکھوں تو ایک تو گول کیپنگ تھے انہوں نے کلیرنس بڑی لیٹ کی اور پھر آج ہم نے ونگرز کو بھی استعمال نہیں کیا ایک تو یہ غلطی تھی جو ہم نے آئندہ انشاءاللہ اس کو دور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پینلٹیف فلک میں ہمارے کھلاڑیوں میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو جو جوانی کھلاڑیوں میں تھا ایک تو اس کا گول کیپر بڑا اچھا تھا اور دوسرا ان کے جو سٹرائکر تھے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گئے اور انہوں نے ہمارے گول کیپر کو بیٹ کیا بیرل یہ ہوتا رہتا ہے کافی مدد کے بعد پاکستان کی ٹیم فائنل کھیلی اور اچھا کھیلی ویری ویلڈ ڈن پاکستان ٹیم اگر میں پورے ٹورنمنٹ کو دیکھوں تو پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی رہی پہلے میچ سے بڑے امپریسیف فائی فور سے جیتے پھر کوریا سے جیتے پھر کینیڈے سے جیتے اور ایک میچ دو میٹ رہا رہے جاپان کے خلاف اور نیوزیلینڈ کے خلاف اس تمام میچز جو میں نے دیکھے اس میں گول کیپر کا بڑا اچھا کھیل رہا دونوں فول بیکس بڑے اچھے رہے سنٹرہ بڑے اچھے کھیل کھیلتے رہے اور جیپ دیفنس اور میڈل دیفنس اور فاول لائن کا آپس میں بہت حد تک تال مل تھا پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے کہ نوجوان کھلاری جو خود بخود یہ سوچ کر میدان میں آئے کہ محنت بغیر کوئی کام نہیں چلے گا اور سٹرنٹھ ہوگی تو ہم کھیلیں گے اس میں وہ کامیاب ہوئے مجھے امید ہے کہ آئندہ جو ٹورنمنٹوں کا اس پر ایڈویسٹریشن یہ غلطیں نکالے گی ان غلطیں کو دور کرے گی اور پاکستان کے کھلاریوں کو کہے گی کہ فٹ ہو کر آئیں اور اچھا کھیلیں اور پھر ہم باقی ٹورنمنٹ کے لئے کوالیفائی کریں تو خواتی نظرات یہ تھے جناب سمی اللہ اور اپنے وقت کے ماہ ناز کھلاری اور ان کی قیادت میں ہم نے ایشن گیم چیتا انڈیا کے اندر بہتی عالی نائنٹین ایٹی ٹو کی باتیں ہیں یہ اور آئی واس دیئر ٹو انڈیا میں اس وقت میں تھا ایز ای جنرلیسٹ وہاں پہ موجود تھا پاکستان کے ایک اور نامر کھلاری جناب رشید الہسن وہ بھی کسی تعروف کے معتاج نہیں اور آج بھی ہاکی سے بڑے منسلک ہیں نوجوان کھلاریوں کی بڑی حوصلہ وضائے کرتے ہیں گوجرے سے ان کا تعلق ہے تو ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آج ہی ابھی ازلانشاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان نے بہت عرصہ کے بعد بڑے اچھی کھیل کا مظاہرہ کیا کھلاریوں میں جیت کی ترپ نظر آئی یہ بہت عرصہ کے بعد ایک ایسا کمبینیشن بنا ہے کہ جو ایک اچھی ٹیم میں تال میل ہوتا ہے اس کے ساتھ کھیلے اور فائنل تک پہنچے گو کے پاکستان کی ٹیم پول میں کوئی میچ نہیں ہاری دوڑ راہ کیے باقی میچ جیتے اور فائنل میں پلنٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعہ جو ہے وہ کامیاں بھی حاصل نہ کر سکے لیکن جو اجتماعی طور پر جو بچوں میں آپس میں انڈرسٹینک تھی تال میل تھا جیتنے کی ایک لگن تھی وہ اس ٹیم میں کافی عرصہ کے بعد نظر آئی یہ مجموعی طور پر پاکستان کی ہاکی ٹیم کی جو اپنا کارکردگی تسلیح بخش رہی اور اسی طرح بچے بہت کرتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم آئندہ میچر میں اچھے کھیل کا بزارہ کرے گی تو خواتین وزرات یہ تھا آج کا اسپورٹس راؤنڈ اپ اور انشاءاللہ اگلے کسی اپیسوڈ میں مزید باتیں لے کر آئیں گے خاص طور پر کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے جس کے لیے ایک نیا اسٹیڈیم ناسو کاؤنٹی میں بنایا گیا ہے اس کا افتتہ مت کی دوپیر کو بارہ بجے ہوا اور اس اسٹیڈیم کی کچھ میں آپ کو جھلکیاں دکھاؤں گا کہ وہاں کیا کچھ بن چکا ہے اگلے پرگرام میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بارے